اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج یہاں پر موسم بہت پیارا ہے اور ہم آوڈور باربیکیو کر رہے ہیں تو سوچا آپ کے ساتھ ایک مزدار سی ریسیپی شیئر کی جائے سیکھ کباب کی ریسیپی لیکن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دامائی کوکنگ آئیڈیاز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز رسیب ہوتی رہیں اور یہاں پر سیکھ کباب کو ریڈی کرنے کیلئے آپ کو جن انکریڈینز کی ضرورت ہوگی آپ نے نو ڈاؤن کر لیں کیمہ میں نے لیا ہے 1 کجی آپ اسے باریک مشین کا کیمہ لیں صورت آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں 2 ٹیبل سپون میں نے سیکھ کباب مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون چیلی گرین چیلی 1 ٹی سپون گارلک جنجر پیسٹ لیا ہے سم فریش کریانڈر اور ایک میڈیم انین ہے جسے میں نے شید کر لیا ہے اور اس کا آپ پانی سکویز کر سب نکال دیں گے اب سب سے پہلے آپ ایک بال میں کیمہ کریں گے اور انین انہیں آپ نے اچھے طریقے سے پانی نکال لینا ہے کیونکہ انین میں جو پانی ہے وہ آپ کے کبابس کو سوگی کر دے گا سو یہاں پر آپ پانی کو نکال دیں گے انیانز ایڈ کریں گے کرینڈر گارلک جنجر پیسٹ اور تمام سپائسیز ایڈ کر کے اسے اچھے سے آپ مکس کر لیں اور اسے کم سے کم آپ ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں روم ٹمپریچر پر تاکہ اس میں تمام سپائسیز اچھے سے ریزولف ہو جائیں سیکھ کباب بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور سپیشلی کوئلوں پر تو یہ بہت ہی موزے کے بنتے ہیں اور جس میں موسم پیارا ہو تو آپ ضرور باربی کیو کریں اور اگر آپ ڈائیٹنگ پر ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے تو آپ اسی طریقے سے ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی ریسپی سیکھنا پسند کریں گے سو یہاں پر ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہے اور ہمارے چار کول بھی بلکل ریڈی ہیں اب ہم اسے کک کرنا سٹارٹ کریں گے آپ نے سب سے پہلے ایک پوشن لینا ہے کیمہ کا اور آپ اسے سیکھ پر لگائیں گے سیکھ پر لگانے کے بعد شیپ دیں گے تاکہ یہ اس پر بلکل ارجسٹ ہو جائے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے آپ فنگر کے ساتھ اسے ایک شیپ دیں گے تو یہاں پر ہم انہیں گرل کر رہے ہیں کوئلوں پر اور اس کا ٹیسپ بہت ہی مزے کا آتا ہے آپ اس سے سمپلی پین بھی بھی کک کر سکتے ہیں اور اوون میں بیک بھی کر سکتے ہیں سپائسز اور طریقہ میتھر سارا سیم رہے گا یہاں پر اب آپ اس کے اوپر اوئل لگائیں گے آپ برش سے اس کے اوپر اوئل لگا لیں بوت سائیڈ اسے ٹرن کریں گے دوسری سائیڈ پہ بھی اس پہ اوئل لگائیں گے اور اسے آپ اچھے سے کک کر لیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کباب پر ایک زبردستہ کلر آ گیا ہے سو ہمارے سیکھ کباب بلکل ریڈی ہیں آپ اسے سیلڈ کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ سارف کریں اس ریسیپی کو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکس پور وچنگ می ویڈیوز ٹیک کیر اللہ حافظ